دوستو فصلوں میں اور پودوں میں اناجورگ یہ فصلے ہیں, سبجیورگ یہ فصلے ہیں یا کسی بھی طائب کے پلانٹس ہیں, فروٹس پلانٹس ہیں سب ہی میں گڑ کا پریوک کیوں کرنا چاہیے کس طریقے سے کرنا چاہیے, کیا کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں ساتھ ہی گڑ کے ساتھ میں اور کیا کیا ملا کر کے آپ پلانٹس میں یا فصلوں میں یوج کر سکتے ہیں جیسے کہ گڑ کے ساتھ میں کلچر بنا سکتے ہیں سرسوکی کھڑی ہے, نیم کھڑی ہے یا این پی کے فرٹی لائجر ہیں یا این پی کے جیسے بیکٹیریا ہوتے ہیں ایجیٹو بیکٹر پی ایس بی کی ایم بی وغیرہ تو ان سب کو ملا کر کے کس طریقے سے آسانی سے آپ گھر کا پریوگ اپنی فصلوں میں کر سکتے ہیں سمپونڈ جانکاری آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گے یہ دوستو اگر آپ کسی بھی ٹائپ کی کھیتی کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کم خرچے میں اچھے اتپادن کے لئے اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ گھر کا پریوگ کر سکتے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کے ان تک جرور بنے رہے ہیں نمشکر دوستو میں ہوں انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا نورگینک جرنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طریقے کی نولیج فل جان کر آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو سب سے پہلے دوستو فصلوں میں گھڑ کا پریوگ کیوں کرنا چاہیے کیا کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں ہماری مٹی میں کیا فائدے دیکھنے کو ملیں گے فصلوں میں کیا فائدے دیکھنے کو ملیں گے تو اس کا استعمال کرتے ہیں تو مٹی میں مائیکرو آرگینیزم ہوتے ہیں کچھ اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں کچھ اچھی فانگس ہوتی ہیں جیسے کہ مائیکرو راجہ ہے پی ایس بھی ہے فوس فورس سولیبلائجنگ بیکٹیریا ہے ایجیٹو بیکٹر ہے کی ایم بھی پوٹاس سولیبلائجنگ بیکٹیریا ہے شوڈو مونس ہے ٹرائیکو ہے تو یہ سب اچھے بیکٹیریا اور اچھے فانگس جلدی سے ڈولپ ہو جیادہ ماترہ میں یہ ہونے چاہیے ہمارے مٹی میں جتنی جیادہ ماترہ میں ہوں گے اتنے ہی فصلوں کے لئے اچھے ہوتے ہیں تو ان کی پوپولیشن بڑھانے کے لئے گھڑ کا پریوجک کرنا چاہیے کیونکہ یہ گھڑ ان کا کھانا ہوتا ہے ان کے بڑھنے سے اچھے بیکٹیریا کے بڑھنے سے اچھے فانگس کے بڑھنے سے جو بھی مٹی میں پڑے پوشک تتوے ہیں یہ فصلوں کو پودوں کو اویلیبل کرانے کا کاریے کرتے ہیں تو ان کی کوانٹیٹی ان کی پوپولیشن بڑھانے کے لئے گھڑ کا پریوجک جرور کرنا چاہیے اور نیکسٹ بینیفٹ ہے پودوں کے فصلوں کے اوسیج پڑے رہتے ہیں یعنی جو ویسٹیج پڑا رہتا ہے ہماری مٹی میں تو اس کو ڈی کمپوج کر کے اس سے جو نیوٹریشن ہوگا آویلیبل ہوگا وہ پودوں کو یا فصلوں کو آویلیبل کراتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا کاری ہے ان کا گڑ کی پریوک سے مٹی فرٹائل ہوتی ہے ساتھی سردیوں میں پودے ہیں یا فصلے جو بھی فصلے ہیں وہ جلدی سے گروت نہیں کر پاتی ہیں زیادہ فٹان نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ تھنڈی کی وجہ سے پودے یا فصلے ہیں نیوٹریشن اپٹیک نہیں کر پاتے ہیں تو سردیوں میں تھنڈے سے بچاو کے لیے اور تھنڈے میں بھی پروپر طریقے سے گروت ہو اس کے لیے سب سے بیسٹ گڑ کا پریوک کرنا چاہیے کیونکہ گڑ میں ہیٹ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی پلس پوائنٹ ہے سردیوں میں جو بھی فصلے ہیں سرسوں ہیں گیوں ہیں یا اور بھی جو بھی فصلے ہیں آپ کے پاس سبجی ورگی فصلے ہیں پودے ہیں فلوٹس پلانٹس ہیں تو ان کی اچھی گروت کے لیے اچھے اتپادن کے لیے سردیوں میں اچھے فٹاؤ ہو سردیوں کا کوئی بھی اثر آپ کے فصل میں دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ گڑ کا پریوک ضرور کریں اور بہت ہی اچھا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ گڑ میں پروٹین ہوتی ہے پوشک تتوہ ہوتے ہیں منرلز جیسے کی کیلسیم ہے فوس فورس ہے پوٹیشیم آئرن میگنیشیم اس طریقے سے بہت سارے پوشک تتوہ ہوتے ہیں تو ان کی بھی پورتی ہمارے فصلوں میں اور پودوں میں بہت اچھے سے ہو جاتی ہے گڑ ہے اگر آپ ہیومک ایسیڈ یوج کرتے ہیں یا انہ کوئی بھی اس طریقے سے ٹونک وغیرہ یوج کرتے ہیں تو وہ تھوڑا کوسٹلی بھی آتا ہے اور گڑ ہے یہ پرائز میں بھی سستہ تو بہت ہی آسان طریقے سے یوج کر سکتے ہیں گڑ کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں ملا کر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو فصلوں میں الگ الگ طریقے کے فنگیسائیڈ یا انسیکٹیسائیڈ بار بار یوج کرتے ہیں یا کھرپتوار ناشی کا بھی جب یوج کرتے ہیں تو فصلیں سٹریس میں چلی جاتی ہیں پیلی پڑھنے لگ جاتی ہیں ارسانے لگ جاتی ہیں یا پھر پروپر گروت رک جاتی ہے تو اچھی گروت کے لیے اچھے فٹاو کے لیے سب سے بیسٹ ہے اور فصلوں کو سٹریس سے نکالنے کے لیے کہ آپ گڑ کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں مکس کر کے اور پانی کے ساتھ میں چلائیں گے تو آپ کی فصلے سٹریس سے فٹا فٹ بہار آئیں گے تندرست اور ہری بھری نجر آنے لگ جائیں گے کیونکہ گڑ ہے ایمینیٹی پاور اچھی بڑھا دیتا ہے فصلوں کی اب سب سے امپورٹنٹ کہ گڑ کو کس طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے اور کیا کیا ملا کر کے گڑ کے ساتھ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جسے کی کم خرچے میں اچھا آپ کو ریجلٹ دیکھنے کو ملے سب سے پہلے دوستو گڑ میں آپ جو بھی آپ کے گھر میں ڈالے ہیں جیسے چنے کی ڈال ہے مونگ کی ڈال ہے ارہرے ڈال ہے تو ان سب کا آٹا موٹا موٹا سا آپ آٹا پیچھ لیجئے اور وہ مکس کر دیجئے پانی کے ساتھ میں دو سو لٹر پانی میں دو کیجئے آپ کو گڑ ڈالنا ہے کم سے کم سردیوں میں دو کیجئے ادرواز آپ تین چار کیجئے تک اس کی کوانٹیٹی رکھ سکتے ہیں گرمیوں میں دوستو گڑ کی کوانٹیٹی آپ کمی رکھیں دو کیجئے تک ہی رکھیں سردیوں میں ہیٹ اچھی ملے فصلوں کو اور تھند سے بچاؤ کے لیے آپ تین چار کیجئے تک اس کی ماترہ رکھ سکتے ہیں تو گڑ آپ ڈال دیجئے اور جو بھی آٹا وغیر ہے یہ آپ مکس کر دیجئے کم سے کم ایک ہفتے تک آپ کو ڈیلی دن میں ایک بار اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے ہی لانا ہے اور آپ دس دن تک بھی رکھ سکتے ہیں پھر پانی کے ساتھ میں آپ اسے چلا دیجئے تو جو بھی نوٹریشن ہے دال میں وہ آپ کے فصلوں تک پہنچ جائے گا سیکنڈ ہے سرسو کی کھڑی ہے نیم کی کھڑی ہے کوٹن کی کھڑی ہے ارنڈی کی کھڑی ہے ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت چپیسٹ پرائز میں کھڑی آویلیبل ہو جاتی ہے کسی بھی ٹائپ کی دیجیز اگر زیادہ آتی ہے تو نیم کی کھڑی آپ ڈال دیجیے اور اگر آپ کی فصل تندرست ہے دیجیز نہیں آتی آپ کے کھیت میں تو سرسو کی کھڑی آپ یوج کر لیجیے اور بھی ارنڈی کی کھڑی ہے کوٹن کی کھڑی ہے ان کو بھی آپ سب ہی کھڑی ہیں ان کو مکس کر کے بھی آپ اپنی فصلوں میں گھر کے ساتھ میں یوج کر سکتے ہیں یوج کرنے کا طریقہ سیمی ہے سبی کا پانی کی ساتھ میں دو سو لٹر پانی میں کم سے کم دو کیجی تین کیجی پانچ کیجی تک آپ کھڑی ڈال سکتے ہیں اور گھر ڈال دیجئے دو تین کیجی مکس کر دیجئے ایک ہفتے تک رکھئے اور پھر پانی کی ساتھ میں چلا دیں ایک ساف دھانی آپ سکتے ہیں نیکس ہے دوستو گھر کے ساتھ میں گھو مطر ہے گھو بر کی خاد ہے ان کو مکس کر کے بھی آپ اپنے فصلوں میں چلا سکتے ہیں تو گھو بر کی ماطرہ آپ کی کروپ میں کم لگے گی جیسے آپ ڈالتے ہیں روٹین طریقے سے تو اس میں جیادہ ماطرہ پی ایس بھی ہے ان کو مکس کر کے بھی آپ گھو کے ساتھ میں چلا سکتے ہیں ویسٹ ڈی کمپو جیسے آپ مکس کر دیجئے اور پھر آپ یہ بھی چلا سکتے ہیں بہت سارے این پی کے فرٹی لائجر آتے ہیں ان کو مکس کر کے اور گھو کے ساتھ میں چلا سکتے ہیں تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کم خرچے میں آویلیبل ہو جاتی ہیں کم پرائس میں آپ مارکت میں آویلیبل ہو جائے گا اور بہت اچھا ریزلٹ ان کا دیکھنے کو ملتا گھو کے ساتھ میں آپ چیزی کو مکس کر کے پانی کی ساتھ میں جرور چلائے کوانٹیٹی کتنی رکھنی ہے دوستو تو سب سے سردیوں کی سمائے میں کسی بھی ٹائپ کی فصلے ہیں کم سے کم دو کے جی تک پر اکڑ کے ساتھ نہ کرے دوستو گھو کا پری کم سے کم فصل میں ایک بار آپ کر نا ہے پلانٹ میں ہو چاہے کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کی فصلے ہو ایک بار آپ کو کر نا چاہیے کسی بھی عوستہ میں آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ جادہ کرنا چاہ رہے تو پندرہ دن کے گیپ سے دو بار یوج کر لیں یعنی سردیوں میں دس پندرہ دن کے گیپ سے دنگ